جسٹس آصف سعیب خوصہ کی ہدہبیا پیپر ملز کیس کھولنے کے لیے نیب کی درخواست سننے سے معذرت سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا لاہر ہائی کورٹ کا شریف خاندان کی اتفاق ٹیکسٹائل ملز پندرہ دسمبر کو نیلام کرنے کا حکم ملز رہن رکھوا کر لیا گیا فرض واپس نہیں کیا گیا بینک کے وکیل کے دلائے ایران اور عراق کی سرحد پر شدید زلزلہ ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر سے بڑھ گئی ایک ہزار سے زائد زخمی ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ کئی دیہات تباہ ہو گئے سیکلو امارت زمی بوس بجلی اور مواصلات کا نظام متاثر کرکی قویت سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں بھی جھٹکے وستی امریکہ کے ملک کوسٹا ریکہ میں بھی درو دیوار ہل گئے چھائی اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے سے ہلاکتوں کا خدشہ زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر زیرے زمین میدانی علاقوں میں سموگ اور دھوند کا راج ہر طرف دھواں ہی دھواں موٹروے کئی مقامات پر بند پروازیں بھی منسوب دھوند کے ستائے عوام کے لیے خوش خبری بارشیں برسانے والا سسٹم ایران سے بلوتستان میں داخل ہو گیا کوئٹا نوشکی چمن نوکنڈی سمیت کئی علاقوں میں بارش پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان منگل اور بود کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بادل بٹھیں گے کوئٹا سے کراچ جانے والی کوش مستانگ میں بارش کی وجہ سے پھسل گئی تین افراد جہاں بہاق پندرہ سخمی نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سپیکر قومی اسیملی وزیراعظم پنجاب بھی شریک ہوں گے انتخابی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا مکم کے سید علی رضا آبدی نے قومی اسیملی کی نشست سے استفاہ دے دیا 24 نیوز نے استفاہ کی کاپی حاصل کر لی اینے 251 کے رکھ میں اسیملی نے سپیکر کو استفاہ واتس ایپ پر پھیجا تراجی کے علاقے مومن آباد میں پولیس فائرنگ سے بارہ سالہ بچے کی حلاقت کی تحقیقات گرفتار چھ اہلکاروں سے پوچھ گاچ بچے کو گولی مارنے والے چاروں اہلکار نشے میں تھے ابتدائی ریپورٹ میں انکشام اسپین کے وزیراعظم نے کاتالونیا کے مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈ لیا شمال مشرقی اسپین میں اگلے ماہ انتخابات کرانے کا اعلان اور ہالی وڈ میں جنسی حراسگی کے خلاف امریکی شہر لاس انجلیس میں سیکرو افراد کا مظاہرہ مظاہرین پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے موسیقی